جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن کر آئے گا یہ بات بلکل نہیں ہے نبوت خصم کرنے کا تو بات ہی نہیں کی اچھا چلیں آپ اپنی سٹریٹمنٹ ایک بار دے دیں اچھا چلیں سٹریٹمنٹ دے دیں ہاں جی جاری ہے تو میں بڑا ہی معدبانک سوال کرنے لگاؤں مہترم جن کو آپ نبی یا جو بھی مانتے ہیں ان سے پہلے جو بہترین لوگ ہیں نا وہ صحابہ ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے صحابہ چل انہیں بھی چھوڑ دو ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ یہ چار جیت صحابہ ہیں ٹھیک ہے تو ان کو چھوڑ کر جو چودہ سو سال بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے اور نہ وہ خاندہ نے نبوت میں سے ساری بات سنی نہیں ہے مہترم آپ کا فارمولہ آپ کا فارمولہ ذرا کچھ میرے خیال ہے لبرل ہمارے جیسے تھوڑے سے لوگ کو پسند آئیں گے مہترم مجھے بتا دیں کہ پھر ابو بکر عمر عثمان علی نے سے بڑی بڑی عطاعت کس نے کی ہے ان سے بڑا کوئی عطاعت گزار ہے میرے سن لیں چلے اتنے کا جواب لے لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہابہ تھے وہ ان کے اعتاعت کدار تھے لیکن وہی بات ہے کہ جو منصب دینا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی نے دینا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کو پتا ہے کہ کس وقت اس نے کون کا دینا ہے اس کے متعلق اللہ تعالی نے بتا دیا آیتِ اس اخلاف میں بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نے منصب اللہ تعالی کیا ہے تو اللہ کی طرف بات لوٹ کے جا رہی ہے جنہوں نے رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھا اور جنگوں میں ساتھ لیا ہر چیز کی وہ نبوت کے اقلار نہ ہوئے میری چھوٹی سی بات سن لیجئے چھوٹی سی عرض سن لیجئے بات یہ ہے کہ اس بات کو طاہر صاحب مانتے ہیں کہ صحابہ نے اطاعت کی مکمل اطاعت کی افضل ترین لوگ ہیں بھئی جب مکمل اطاعت کی افضل ترین لوگ ہیں نبی کیوں نہیں بنے پھر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اللہ نے دینا ہوتا ہے تو پھر اگر اللہ نے دینا ہوتا ہے تو پھر اطاعت کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں جبکہ حضرت علی کے بارے میں اللہ میں لا رہا ہے کہاں لا رہا ہے آپ تو آپ تعاویل کر رہے اللہ کی بات کو کہاں بتا دیا کہاں بات کیا بھئی اگر وَمَنْ يُتَعَ اللَّهُ تو صحابہ نے یتَلَّهُ کی وَمَنْ يَتْعَ الرَّسُولْتُ صَحَابَا نَا کی تو کیوں نے بھی نہیں بنے جب اگر اطاعت کرنے سے اگر اطاعت کرنے سے ذرا سن لیجئے ذرا سن لیجئے میری بات مشکل نہیں ہے آپ کے کونسی نئی بات ہے طاہر صاحب آپ کا جو کلیہ قاعدہ ہے آپ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں میرا کلیہ قاعدہ قاعدہ صحیح ثابت ہو رہا آپ کا کلیہ قاعدہ ہے وہ باطل ثابت ہو رہا ہے وہ کس طرح سے پیر صاحب آپ کا کلیہ قاعدہ بھی سن لیا لوگ نے میرا بھی سن لیا تو ٹھیک ہے سن لیجئے مہترم تارک صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں مجھے یا راز مطلب سن لیجئے تارک صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں میں بار بار جو ہے نا پیر صاحب کو کٹ کرتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے وہ عالمی نہیں مہترم یہ آپ ہی کا فارمولہ ہے یہ آپ ہی کا فارمولہ ہے آپ نے کہنا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے ہم نے جو عقیدہ بنایا ہوا ہے پیر صاحب ایسا ہی اس نے قرآن کی آیت کو اوٹ کی ہے ایک ایسا ہی میری بات سن لیجئے بات یہ ہے کہ ہمارا جو کلیہ قاعدہ ہے وہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے یہ بھی آیت پوٹ کی ہے نا آپ نے تو آپ ایک گول مٹول بات کر رہے ہیں نا ہم سیدھی بات کر رہے ہیں میں جو سیدھی بات کر رہا ہوں تو سن لیجئے میری آرسل کوئی سمجھ نہیں آرہی اس وجہ سے کہ آپ کی عقیدہ کے خلاف وہ بات ہے ہاں ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ سن لیجئے تو عقیدہ بدلنے کیلئے تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں ایک منٹ ہے تارک صاحب تارک جوان صاحب ایک منٹ ہے تارک جوان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ بن سکتا ہے جو لوگوں کی عورتوں کے گندے خواب لکھیں لوگوں کے نہیں نہیں یہ بات غلط ہو جائے گا نہیں زاہر صاحب یہ بات غلط ہو جائے گا جو اطاعت ہوتی ہے یہ بھی بتائیں کون سے بندے نے اطاعت کی ہے اچھا بھائی ایک منٹ زاہد جمیل بھائی ٹھیک ہے ایک منٹ بھائی دیکھیں ہمارا کلیہ قائدہ یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کے اطاعت آپ کریں گے اس لیے آپ کو نبوت کا ملے گا انام یہ بات غلط ہے بلکہ نبی اللہ چنتا ہے رسول اللہ چنتا ہے جس طرح سے حضرت آدم نے کسی کے اطاعت نہیں کی اللہ نے نبی بنا لیا حضرت موسیٰ نے کسی کے اطاعت نہیں کی لیکن اللہ نے چھن لیا حضرت آرون نے کسی کے اطاعت نہیں کی اللہ نے چھن لیا نبی علیہ السلام کے بی بارے میں یہی آتا ہے وَمَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابَ وَلَا الْاِيمَانَ آپ جانتے ہیں نہیں تھے شریعت کیا ہے ایمان کیا ہے لیکن ہم نے آپ کو چھن لیا تو کسی کے اطاعت کرنے سے یہ جو کلیہ قائدہ ہے اس راز کر رہے ہیں تاہر صاحب تاہر صاحب اللہ کے لئے سن تو لیجئے سنے میں نے آپ کوئی نئی چیز تو نہیں بتا رہی تو چھیک ہے ابھی میرے بات مکمل ہونے دیجئے نا تاہر صاحب مکمل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا آپ کا جو عقیدہ ہے وہ باتیں ثابت ہوگا میرا جو عقیدہ ہے میں جو کہتا ہوں وہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ جو بتا رہے ہیں وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ آپ غلط استدلال کر رہے ہیں اب نبی علیہ السلام نے کس کے اطاعت کی تھی تاہر صاحب قیامت کے صبح تک آپ نہیں بتا پائیں گے پہلے کسی نبی کے مطلق یہ آیت نہیں اتری تو سنت تو بدل گئی جو آپ یہ جب نبوت کا دروازہ آپ کو کونہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ کی سنت ہے تو سنت تو یہاں بدل گئی اس میں بدلہ کیا ہے کیا نہیں بدلہ جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اطاعت کرنے کی وجہ سے نبی بنتا ہے وہاں کوئی اطاعت نہیں اللہ پاک تو وہ سنت والی بات تو آپ کی باطل ہو جائے گی تو آپ کی یہ بھی بات غلط ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی بھیجتا ہے کس طرح اطاعت کرنے پر یا چھل لیتا ہے بتاؤ سنت تو یہ ہے کہ چھل لیتا ہے اطاعت نہیں ہے یہاں تو یہاں آپ نے اطاعت کیوں شامل کر دیا اپنے بات مسلمانوں کو ان کے جذبات کو ان کے جذبات اور ان کے واوائی لینے کیلئے ارے پیرو لیا دیکھو نبی کی مکمل اطاعت کی تھی اچھا میں ناراض نہیں ہو نا میں آخری بات کر کے نکل رہا ہوں کیونکہ جو آپ کی تیاری کرنی ہے بات یہ ہے کہ جس کو آپ نبی مانتے ہیں ان کا عقیدہ کفریہ شرکیہ عقیدہ تھا تو کون سا انہوں نے اطاعت کی تھی نبی کی ان کا عقیدہ یہی تھا جو آج میرا ہے جو آج میرا ہے جو جس کو کفریہ شرکیہ عقیدہ بعد میں آپ کے قائد نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے واپس آئیں کفریہ شرکیہ عقیدہ یہی عقیدہ رکھے ہیں جب تک نبوت نہ ملی آپ کے بقول اور پھر آپ کہتے ہیں مکمل گلامی کی تھی اتنے پیرو رہے ہیں آپ موتیاں کیا مکمل گلامی مکمل کفر اور شرک کی کرنا یہ اطاعت ہے ان کا کوئی عقیدہ صحیح نہیں تھا وہ کیسے انہوں نے گلامی کی اور نبی بن گئے جبکہ ان کا کیا ہے ہمیں نہیں ملتا کہ کبھی نمازیں پڑی ہیں ہمیں نہیں ملتا کبھی حج کیا ہے ہمیں نہیں ملتا کبھی زکاة دیا ہے ہمیں نہیں ملتا کبھی اقتقاف کیا ہے ہمیں نہیں ملتا کبھی خطبہ دیا ہے ہمیں نہیں ملتا یہ چیزیں نہیں دیا ہے آپ ساری باتیں غلط کر رہے ہیں استخبہ آپ ثابت کیجئے کب جبا کا خطبہ دیا نبی علیہ السلام کے پابندی تھی لیکن نبی علیہ السلام چلے گئے اگر اطاعتی کرنا تھا وہ چلے جاتے وہاں ان کو روک لیا جاتا کوئی نبی علیہ السلام تو گئے اگر ان کو خطر آتا یہ سنت بھی پورا نہیں کیا تو جس کو آپ قائد مانتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے شیما صاحب شیما صاحب شیما صاحب اگر آپ کہتے ہیں اطاعت کی نا اطاعت تو نبی کی یہ میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا آپ نے کہا سنتو لیجئے طاہر بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے قائد نے مکمل اطاعت کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے قائد کی مکمل عقیدہ شرکیہ کفریہ ہے کیسے اطاعت ہوا وہ نبی کا شرکیہ کفریہ عقیدہ وہ نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ کھول کے نہیں بتایا تو بھئی کھول کے نہیں بتایا جب تک تو وہی کفریہ شرکیہ عقیدہ وہ رکھا ہوا تھا وہ تو اطاعت نہیں ہوا تو نبی کا اطاعت کیسے ہوا جبکہ یہ اقیدہ تھا نبی کے اطاعت یہ ہے کہ کفریہ شرکیہ اقیدہ رکھے اور بعد میں یہ کہے کہ مجھے اللہ نے اب کھولا جب اللہ تعالی نے کھول کے بعد کھول دی اس کے بعد اگر کوئی اس پر یقین رکھے گا وہ مشرق اور کافر ہوگا وہ کون سے اطاعت تھی وہ مکمل اطاعت کون سی تھی جو آپ کے قائد نے کی تھی نبی کی بتائیے جس کی وجہ سے وہ نبی بنے کون سی کیتی بتائیے اقیدہ تو یہ ہے کہ کفریہ شرکیہ ہے یہ میں آپ کو گنانے شروع کر دوں ہم یہ کہتے ہیں جب اللہ نے انعام کر دیا اس کا مسئلہ پر اللہ تعالی سمجھ جاتا کہ وہ اطاعت تھی طاہر صاحب آپ کے قائد کے اقید کفریہ شرکیہ تھے تو میں نے یہی آپ کو کہا کس طرح سے ان کو نبوت ملی کفریہ شرکیہ اس وقت ہوئے جب انہوں نے یہ بات کھول کر بتا دی تو اطاعت کون سے ہوئی اطاعت تو کوئی نہیں ہے نبی کی تو پھر وہی بات ہے نی اس سے پہلے کفریہ شرکیہ اقیدہ نہیں تھا کیسے نہیں تھا جب ان کو نبی بننا تاہی کفریہ شرکیہ اقیدہ ہو گیا تو اطاعت کیسے ہو گئی نبی کے اطاعت کس بات میں انہوں نے کی جبکہ اقیدہ کفریہ شرکیہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ وہ مان نہیں لے طاہر بھائی میں آپ کی بات کیسے مانوں کیسے سمجھوں جبکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کی مکمل اطاعت کرنے سے وہ اسٹامپ لگ گیا نبی بن گئے مکمل اطاعت کس بات میں کی جبکہ اقیدہ کفریہ شرکیہ ہے پیر آسکانی صاحب نے کرنا ہے نہیں آپ نے پیر آسکانی کو سمجھانا ہے نا نہیں میں نے نہیں سمجھانا اللہ صاحب سے کہتا ہے کہ جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں جس کو ہدایت دیتا ہوں نہیں اللہ پاک کہتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا بھائی اگر مکمل اطاعت مکمل اطاعت کرنے کی وجہ سے سن لیجئے اگر مکمل اطاعت کرنے کی وجہ سے میں اپنی بات کروں گا آپ اپنی بات کیجئے مجھے معلوم ہے آپ کو جواب نہیں آ رہا میں جانتا ہوں اگر مکمل اطاعت کرنے کی وجہ سے طاہر بھائی نبی انسان بنتا تو صحابہ بنتے اگر مکمل اطاعت کرنے کی وجہ سے نبی کوئی بنتا تو صحابہ بنتے صحابی کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا علی سن لیجئے اللہ کے لیے اللہ کے لیے سن لیجئے اسیاء بقدر العلم اسیاء بقدر العلم سن تو لیجئے اگر مکمل اطاعت کرنے کی وجہ سے کوئی نبی بنتا تو حضرت علی بنتے حضرت علی کے بارے میں نبی نے فرمایا تمہارا مقام حارون کا ہے جس طرح موسیٰ رسول تھے حارون نبی تھا تمہارا مقام وہ ہے لیکن سنو تم نبی نہیں ہو کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مکمل اطاعت کرنے کی وجہ سے اگر ملتا تو حضرت علی رسول بنتے نبی بنتے سن لیجئے ان کو میوٹ کیجئے اللہ کے لیے مجھے معلوم ہے اللہ کے لیے آپ بعد میں جو بولنا ہے بول لیجئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مکمل اطاعت کی وجہ سے اگر کوئی نبی بنتا تو صحابہ بنتے حضرت علی بنتا نہیں بنے انہوں نے مکمل اطاعت کی اب ہم آتے ہیں آپ کے قائد کو دیکھتے ہیں آپ کے مقائد نے کوئی بھی اطاعت نبی کی نہیں کی وجہ کیونکہ کفریہ شرکی عقیدہ رکھتے تھے کفریہ شرکی عقیدہ رکھنے کے باوجود پھر بھی وہ نبی بنتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کی تو یہ بالکل وہ بات ہے جس کو زمین اور آسمان اس غلط بیانی کو سما نہیں سکتا اب آپ بولیے بہت شکریہ پیسا میرا آپ سے ایک سوال ہے جی کیجئے سوال ہاں کیجئے سوال بھائی اچھا یہ جو آئیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ جو بھی نبی کی اطاعت کرے گا اس کو یہ چار نام میں لیں گے ٹھیک ہے آپ گرہ مجھے یہ سپیسپائی کر دیں یہ بتا دیں کہ اس اطاعت میں کیا کیا چیزیں چامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اطاعت کولی کیا چیزیں چامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں کہ یہ کام تو ذرا مہربانی فرما کر وہ چیزیں گنوا دیجئے حدیث و قرآن کی روشنی میں کہ بھئی جو اللہ کی اطاعت کے اندر شامل ہوتی ہیں یہ باتیں جو آپ کہتے ہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کہا اس نے دیکھنا ہے ہم نے نہیں یہ چیزیں گناہ کے بتا رہی طارق صاحب میں ان سے پوچھ رہا ہوں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے طارق صاحب ہونا پیر صاحب سے بھو رہے تو فیادہ کوئی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری تو آپ قرآن و عدیس کی رسلے میں بتائیے گا مہربانی فرما کے کہ یہ یہ کام ہیں جو اللہ کی رسول نے پانچ کام بتائے ہیں وہ ذرا بیان فرما دیجئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے وہ پانچ کام کیے تھے یا نہیں کیے تھے آپ ذرا مربانی فرما کے گنوا دیں بھائی دیکھیں جس آیات کو یہ دلیل بنا رہے ہیں نا یہ صورت النساء کی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اب ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا بھئی اب ترجمہ کے آیا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام کیا انام کیا اب کرے گا نہیں آیا انام کیا وہ کون ہیں منعم علی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور یہ کتنے اچھے لوگ ہوں گے رفاقت کے لحاظ سے اب ان کو یہ تاریخی بات لگے گی اس کا ایک پس منظر ہے یہ وجہ ہے یہ بتانے کی یہاں روح سخن یہ نہیں ہے کہ آپ اطاعت کریں گے اللہ اللہ کی رسول کی آپ کو انعام میں نبوت ملے گا آپ کو انعام میں شہید ہو جائیں گے انعام میں آپ صدیق بنے گے یہ سالح یہ روح سخن نہیں ہے یہ بتانا یہ کنیا قائدہ بتانا یہاں پر غرض و غایت نہیں ہے بلکہ غرض و غایت کیا ہے جب آپ پڑھیں گے اس آیت کے شان نزول وہاں ہوا کیا کہ انسعید بن جبیر قال جا رجل من الانصاری الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ مَحْزُونُن ایک انساری آئے نبی کے حضور اور بہت ہی گمزدہ تھے تیور دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی گمزدہ ہیں پریشان ہیں وَقَالَ لَهُ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانام نے دیکھ کر صلوات ربی وسلام موسیقی